اسلام علیکم جنٹلمنٹ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پی ایم ای لانگ کورس میں ایف لائی کس طرح کی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پی ایم ای اون فورٹی ایٹ کا لنگ کورنا ہے پھر اس میں آ جاتا ہے فار کورس ریجسٹریشن فار ریجسٹریشن فار اگزیمنیشن سلیف تو یہ تین اپشن ایسا آپ نے اگر ریجسٹریشن کرنی ہے تو ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے اگر کورس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہے تو عموماً وہ سب کو پتہ ہوتا ہے یا اگر ایگزیمنیشن کا سلیف فرنٹ کرنا ہو تو یہ اب تارڈ والی اپشن پہ تو چلو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ریجسٹریشن کس طرح کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کلک ہیئر پہ کرنا ہے پھر آ جاتا ہے ریجسٹریشن فارم پاکستان میلیٹری کیڑ میلان کورس تو سب سے اے نمبر پر جو آتا ہے وہ پرسنل انفارمیشن ہے تو کورس میں آتا ہے کہ آپ نے کون سا تو آج کل فیم اے ون فورٹی ایٹ جو بھی ہے نکس میپ ون فورٹی نائن ون فورٹی سیون جو پچھلے گزرا ہے تو ابھی جو ریسنٹلی چل رہے تو ون فورٹی ایٹ چل رہے تو ہم نے سیلیک کرنا ہے ون فورٹی ایٹ اس کے بعد آپ لوگوں کو آ جائے گا ٹیسٹ سنٹر تو آپ کو جو قریب ٹیسٹ سنٹر ہو جو بندہ راول فینڈی جا سکتا ہے جو پیشاور لاور وہ سیلیک کرے گا اس کے بعد آپ لوگوں ٹیسٹ سنٹر سرک کرنے کے بعد آپ نے یہاں اپنا نیم ڈالنا ہے جس کا جو بھی نیم ہے وہ کر دے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے ڈیٹا برد جس کا ایک ہے دو ہے میرا فروری ہے دو فروری ہے تو میں دو فروری اور دو آزار دو وغیرہ لکھ لوں گا اس کے بعد آتا ہے پھر سین ایسی فارم بے نمبر جس کا اے بی جس کا او پیفٹین آتا ہے پھر جو بھی ہے سین ایسی نمبر ادھر لکھ لے گا پھر اس کا ویریفائی وہ دوبارہ اپنا سین ایسی نمبر لکھ لے گا ادھر آ جاتا ہے فادر گائیڈیا نیم تو وہ اس کا اپنے والد صاحب کا نام لکھے گا فادر کا وہ جو بھی ہے پلان مثال کے طور پر ازغر ایڈ سیکٹرا جو بھی ہے پھر وہ لکھے گا فادر گارڈین سین ایسی یعنی وہ اپنے بابا کا اپنے والد صاحب کا شناخت کار نمبر لکھے گا تو مثال کے طور پیفٹین زیرو ٹو پور اس طرح لکھے گا اس کے بعد وہ اپنے فادر کا پروپیشنل کٹیگری اگر وہ بزنسمن ہے فرایویڈ جو آر بھی میں ہے جو بھی ہے اگر ان ساروں میں ایک میں بینی ہے تو ادھر کر دے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ پادر رینک اگر وہ آرمی میں جس رینک میں کیپٹن ہے لے سیکنڈ لیفٹینٹ ہے میجر ہے جو بھی ہیں تو وہ ادھر سلک کر لے گا اس کے بعد وہ پادر آرمی نمبر سلک کر لے گا پادر ریجمنٹ پادر اس کا جو پائرنٹ یونٹ ہے پادر سٹیٹس ہے اگر وہ زندہ ہے یا پوت ہو گئے تو وہ لکھ دے گا اگر کسی کا بابا زندہ ہے تو وہ لکھ لے گا اس کے بعد پادر انکم اگر جس کا پچاس زار سے کم ہے تو لیس دن ٹونٹی فائب تاؤزن لکھ لے گا اگر پچاس زار سے مور دن پیفٹی ون تاؤزن اس طرح جتنا ان کا انکم ہے پھر اگر کسی کا باب شہید ہو گیا کچھ ہو گیا تو وہ پلیس آف ڈیٹ ادھر لکھے گا اس کے بعد پادر نیچر آف ڈیٹ کے کس وجہ سے وہ شہید پلیس آف آفریشن پادر ٹائف انجری اگر وہ مائجر انجری ہے یا مائنر انجری اگر وہ زخمی ہو گئے جو بھی ہے وہ ادھر لکھ دے گا پھر آتا ہے جی مدر نیم تو ادھر وہ اپنا مدر نیم لکھ لے گا اس کا جو بھی ہے پھر مدر کا زنی ایسی لکھ لے گا اس کے بعد مدر پروفیشنل کیٹیگری اگر وہ آرمی میں ہے ریٹائر ہے فرائیویٹ جوب کرتی ہے کچھ بھی نے ہاؤس میں ہے تو ادھر میں لکھ دے گا پھر اس کے بعد مدر پروفیشنل لکھے گا مدر رینک مدر آرمی نمبر مدر ریجمنٹ یہ اس طرح پھر اگر اس طرح آتا ہے مدر سیٹس مدر انکم یہ انکم سارا چھا لکھ دے گا تو جدر یہ ڈیش ہوتا ہے یہ ریٹ ڈیش یہ سب سے ضرور آپ لوگوں نے اس کو لازمی فیل کر دینا ہے پھر ادھر آتا ہے فادر ایڈوکیشن آپ کے والد صاحب نے کتنا تعلیم حاصل کیا وہ فیل کر دے گا پھر مدر ایڈوکیشن سیبلنگ آپ کے کتنے بین بائی ہیں پھر آپ کے ٹوٹل فیملی کا انکم جتنا بھی ہو پھر آپ جس علاقے سے ہیں جس سے تعلق رکھتے ہو بٹا گرام بھنیر چکوال چار سدہ چدرال جو بھی ہو وہ آپ ادھر لکھ دیں گے پھر آپ نے کون سے ڈسٹک سے ابتاباد بہاول نگر بہاول فور بلتستان بنو جو بھی ہو آپ وہ ادھر اپنا لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کون سے سوبے سے تعلق رکھتے ہو تو جو سوبہ سے آپ تعلق رکھتے ہو آپ وہی ادھر ایڈ کر دیں گے پھر نیکس جو اہم ہے تو وہ آپ فوسٹل کوڈ لکھیں گے آپ کے علاقے کا جو ڈاک خانہ ہے ان کا جو فوسٹل کوڈ ہے آپ وہ ادھر لکھ لیں گے پھر آپ نے سلک کرنا ہے اپنا تحصیل پھر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے جہاں آپ رہتے ہو پھر آپ نے لکھنا ہے فرمن ایڈریس یعنی جدھر آپ کا گھر ہے اور آپ رہتے ادھر پھر آپ اپنا جنڈر یہ تو سب کو پتا ہے جو بھی میل ہے فی میل ہے جو بھی ہے مارشل سٹیٹس تو جو میرڈ ہے وہ میرڈ لکھے گا جس کی شادی نہیں ہوئی وہ ان میرڈ لکھے گا پھر اس کے بعد پھر وہ لکھے گا مسلم جو مسلم ہے تو وہ مسلم سے لکھ کر لیں جو انان مسلم ہے انان مسلم اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کہ شیعہ سنی یہ بھی اس میں جو ہے پھر پھر آتا ہے کیسٹ کہ آپ کون سے قبیل اس کے بعد آپ کہتا ہے موبائل نمبر 023123 ایکسکرہ جو بھی ہے وہ لکھ دے اس کے بعد آپ لوگ ای میل اس طرح ایڈریٹ آپ جی میل آپ کا جو بھی جی میل ہے پھر آپ لوگ افیر انسٹیٹ پریش کنڈیڈیٹ ریکمینڈیٹ ناٹ ریکمینڈیٹ اگر آپ نے ٹیسٹ دیا ہے اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا فریش ہو تو آپ فریش کنڈیڈیٹ لکھو اگر آپ ریکمینڈیٹ ناٹ ریکمینڈیٹ اگر آپ نے یہ لکھ لوگے اس کے بعد اور اور فریویسلی ایفلائیڈ این یہ والے میں آپ اس میں لکھو گئے کہ آپ نے جس میں بھی نانڈرک مینڈٹ ہو گئے اور آپ نے اپلائی کیا تھا اور دوبارہ ٹیس دے رہے ہو جو کورس میں کیا تھا آپ اس کو لکھ لو گئے پھر یہ پاسپورٹ نمبر ٹیپ آف آف یہ چھوڑ دیں آپ ڈیٹ آف آئیشو پلیس آئیے چھوڑ دیں پھر آپ کا آ جا رہا ہے ایڈوکیشنل ڈیٹیلز ایڈوکیشنل ڈیٹیلز میں کوالیفکیشن انسٹیٹیو آپ یہ اس پہ کلک کرو گے تو جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو ادھر آپ کا آ جائے گا میٹرک اگر آپ نے میٹرک آرٹس میں کی ہے او لیول میں کی ہے سائنس میں کی ہے تو وہ آپ سیلٹ کر لوگے اور ریزرٹ سٹیڈیس اگر کمپلیٹ ہے تو کمپلیٹ لکھ لوگے ذرا صاحب اسی بات ہے کمپلیٹ ہوگا پھر رول نمبر اور جس ائر میں آپ پاس آؤٹ ہوگئے وہ آپ نے جتنے مارس حاصل کی ہے وہ لکھ لوگے اور ٹوٹل مارس آپ کے جتنے بورڈ کے مارس ہے جتنے آپ نے ہے وہ لکھ لے گے پھر آپ لکھ لوگے مارس پرسنٹیج اپنا پرسنٹیج کلکولیٹ کر لوگے ادھر ہی لکھ لوگے پھر جس سکول سے آپ نے کی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے بورڈ علام اقبال اوپن یونیورسٹی بلوچستان بورڈ آف ہیدر آباد ازاد کشمیر جو بھی ہے آپ اپنا ریلیٹیو بورڈ سیلک کر لے ہوگے اس کے بعد آتا ہے انٹر میڈیٹ ای لیول کنڈیڈیٹ کے انٹر پرسنٹیج آپ سبجکٹ تو آپ اگر ای لیول کے ہو ایپے کی ہے آپ نے ایپے سی کی ہے آئیکوم آئی سی ایس ڈی اے جو بھی ہے وہ آپ سلک کر لوگے اور ادھر رول نمبر پاسنگ گئر مارس پرسنٹیج وہی طریقہ کار ہے اس طرح پرسنٹیج سکول اور بورڈ اگر آپ بیچلر کی ہوئے ہیں تو آپ بی اے ٹو ایئر اگر آپ نے کی ہے چار ایئر چار ایئر سے بی بی اے جو بھی ہے آپ ادھر سلک کر لوگے کمپلیٹ رول نمبر پاسنگ گئر ٹوٹل مارس مارس پرسنٹ جی پی اے آپ نے جتنے ہاؤسل کی یونیورسٹی کونسی یونیورسٹی کونسا انسٹیٹیوٹ سے اگر ادھر کالیفیکیشن آپ کی ہے جو بھی ہے وہ آپ کر لوگ ادھر پھر آپ نے کرنا ہے آئی ہے ڈیکلیئر دیٹو لی بیسٹ آب مائن نویجن بیلیف دی ایباو ان بی آپ ادھر ٹک مار کرو گے اس طرح یہ کر کر پھر آپ نے کوڈ ادھر جو کوڈ یہ انٹر کوڈ یہ والی کوڈ آپ نے ڈالنی ہے پار اگزامپل ادھر آیا ہے ایکس بی آئی ال اے وی ٹک ہے تو آپ ادھر ریجسٹر ہو جاؤ گے یہ اگر آپ دوبارہ آپ نہیں ہوتا تو آپ کوڈ ریفریش کرو گی اس طرح آپ پھر ریفریش کرو گی جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ ادھر ڈال دو گے اور آپ ریجسٹر ہو جاؤ گے اگر ریجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ آپ کو بتا دے گا آپ نے کون سی غلطی کی ہے وہ آپ کو ادھر مینشن ہو جائے گی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تینکس